1 2 3 4 1 2 3 No good no you say no joke me Hello everyone so welcome to my channel and آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ساری from scratch جو کہ میں نے اپنے بھائی کی ویڈنگ کے لیے بنوائی تھی and ignore my voice کیونکہ مجھے cold ہو رکھا ہے اور میرا گلہ بیٹھ رہا ہے سو یہ ساری مجھے almost پڑی ہے 1600 اور something کی مجھے ایکچولی اورگینزا میں ساری چاہیے تھی جو کہ بلکل لائٹ کلر میں ہو اور بہت کم اس میں embroidery ہوئی ہو تو مجھے نہیں ملی پہلے میں نے سرچ کیا تھا مارکٹ میں then میں نے سوچا کہ میں اس کو scratch سے بناتی ہوں then سب سے پہلے میں نے اورگینزا کا فیبرک لیا سو یہ فیبرک پیور اورگینزا ہے اور اس میں تھوڑی شائن ایڈیڈ ہے as you can see light میں یہ اور بھی زیادہ بلنگ کرتی ہے and بہت ہی پیسٹل کلر ہے جو کہ بہت پیارا لگتا ہے کافی گرلش لک دیتا ہے اور اس کے اندر بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے جو کہ دکھنے بھی نیوالی ہیں but دکھنے میں بہت پیاری ہے یہ ساری میں نے ساری کا کلر بہت ہی لائٹ چوز کیا تھا تو اس کے بلاوز کے لیے میں نے ڈاک گرین کلر کا ایمبرویڈ ریڈ بلاوز چوز کیا and یہ مجھے almost 18 sorry 18 نہیں 800 کا مجھے اس کا پرائز بتایا تھا جو کہ اوور پرائز ہے کافی بعد میں میں نے اس کو اور مارکٹ میں سارج کیا تو یہ مجھے 400 کا ہی بڑھ رہا تھا پر یہ میں خرید چکی تھی تو یہ گلتی آپ مت کرنا پہلے آپ پورے مارکٹ میں دیکھنا جگہ جگہ پہ سارج کرنا جہاں سے آپ کو سستم لے آپ وہاں سے اس کو لے سکتے ہیں and light green اور dark green کا کلر کمبینیشن یہ اتنا اچھا لگتا ہے تو یہ ساری overall بہت ہی پیاری لگی and مجھے جیسی ساڑی چاہیے تھی میرے لئے exact ساڑی یہ وہی تھی and مجھے کافی compliment بھی ملے and organza میں آپ پیٹی کوٹ نورمل کوٹن والا نہیں پہن سکتے تو اس کے لئے میں نے الگ سے کپڑا کھریدا پیٹی کوٹ کے لئے جو کی تھوڑا سا شائنی material ہے اور کافی تھک تھا تاکہ مجھے سردی بھی نہ لگے زیادہ تو اس کے لئے میں نے یہ light green کلر میں ہی کپڑا کھریدا تھا and the fabric is so good اور اس کا میں نے آرام سے اپنا پیٹی کوٹ سیلوایا جو کی ساری میں سے دیکھتا ہے کیونکہ یہ organza ہے اور بلکل see through ہوتا ہے تو اس میں دیکھتا ہے یہ پیٹی کوٹ اور اس کا overall گھیر اتنا تھا یہ میری جو انٹی تھی جنہوں نے میرا blouse stretch کیا تھا انہوں نے ہی stretch کیا تھا تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ detail نہیں پتا ہے کتنا اس کا گھیر ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے but مجھے اس کا کپڑا بہت ہی پیارا لگا اس میں اگر آپ penٹ بھی بنوانا چاہو نا کسی کرتے کے نیچے تو وہ بھی بہت ہی پیارا لگے گا and اس کے اوپر اب میں ساری throw کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ overall look کیا سارا ہے camera میں یہ تھوڑا سا light زیادہ آ رہا ہے but in real life یہ تھوڑا کم light تھا تھوڑا greenish دکھ رہا تھا یہ اور overall پوری ساری کے اوپر میں نے یہ والی لیس لگوائی جو کہ تھوڑا سا golden touch دی رہی تھی firstly میں اس پہ silver پہ جا رہی تھی but مجھے ایسی کوئی لیس ملی نہیں اور میرے پاس time بھی تھوڑا کم تھا so کافی search کرنے کے بعد یہ والی لیس جو کہ میری انٹی نے ہی لاکے دیئے انہوں نے ہی یہ لگائی تھی overall کافی اچھا look آ رہا تھا اور لیس لگانے کے بعد real look نکل کیا رہا تھا اس کے اوپر سچ بتاؤں تو مجھے color ہی اتنا کمال لگ رہا تھا کہ میں بار 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 بس اسی کوئی دیکھے جا رہا تھے کہ اس میں کتنے پیاری shine آ رہی ہے کتا پیارا سا پیسٹل سا color ہے کافی girlish color تھا جو کہ پکا تھا کہ مجھے پسندی آنا ہے کیونکہ مجھے ایسا ہی لک چاہیے تھا and blouse یہ تھوڑا اور dark ہے in reality اس کی embroidery سب کچھ مجھے بہت پسند آیا اور blouse کا design آپ skin shot لے لینا میں ابھی دکھاؤں گی یہاں سے آپ اچھے سے skin shot لے سکتے ہو اوپر سے آگے سے میں نے تھوڑا اوپر کروایا ہے پیچھے سے تھوڑا سا deep ڈالوایا ہے and پیچھے hook لگوا دیئے ہیں دو تین ایک اور چیز اگر آپ padded blouse پہنتے ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ padded blouse نہیں پہننا چاہتے ہو تو make sure کہ آپ shoulder پہ ایسی strips ہوتی ہیں جو کہ attach کرواتے ہیں جس میں آپ اپنی جو bra جو بھی آپ پہنتے ہو وہ اچھے سے adjust کر لو تاکہ وہ دکھے نا blouse میں سے اور نکلے نا تو یہ اس کا پورا overlook ہے and مجھے comment میں ضرور بتانا کہ آپ کو اور کیسی scratch outfit چاہیے یہ part 2 ہے باقی part 1 میں نے upload کیا ہوا ہے کرتوں کے اوپر یہ ساری failure میں scratch سے بنا رہی ہوں اور اور دیکھ سکتے ہو یہ کتنا compliment کر رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر ابھی میں نے اس کے ساتھ کیا کیا accessories carry کی تھی وہ میں دکھا رہی ہوں تو یہ بہت ہی پیارا سا bracelet ہے جو کی وہی minimal کی سائٹ جاتا ہے مجھے minimal looks جادہ پسند ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ green touch میں ring پہنی تھی جو کی میشوں سے تھی اور یہ studs پہنے تھے اور اس کا ایک پیارا سا چھوٹا سا neck piece اور پہنا تھا جو کی دیکھ سکتے ہو آپ یہ رہا یہ سچی میں بہت پیار ہے اور بہت cheap actually یہ مجھے دو سوڑھائی سو روپے کا میری sister نے لا کے دیا تھا اور اس پہ کافی compliment بھی کر رہا تھا تو اوورال میں نے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ carry کی تھی پلس اس کے ساتھ میں نے ایک golden color کا clutch اور carry کیا تھا جو کی بہت پیارا لگ رہا تھا آپ چاہو تو آپ اس کو اور طریقے سے بھی style کر سکتے ہو پر مجھے اگدم تھوڑا you know وہ heroine والی feel نہیں ہوتی ہے وہ چاہیے تھا کہ اگدم دور سے ہی tuck کر کے نظر پڑے سو میں نے یہ clutch carry کیا جو کی flip card سے ہے اور یہ بھی کافی reasonable تھا بس اور وال میں نے یہی چیز ان کے ساتھ carry کی تھی and simply hills پہنی تھی and that's it for this look اتنا ہی سب میں نے carry کیا تھا اور میں اپنے اور بھی look آپ کے ساتھ share کروں گے تب تک کے لئے take care bye bye